لَا تَقُونُ شَعْتُ وَحَتَّى يُوْعَسَ دَجَّالُونَ كَزَّابُونَ قَرِيبٌ مِّن سَلَاسِينَ قُلْ لَهُمْ يَدْعَمُوا أَلَّهُ رَسُولُ اللَّهُ وَعَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تیس کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے قَزَّاد ہوں گے دجال ہوں گے اور وہ حد ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے حالانکہ میں اللہ کا آفید نبی ہوں میں یہ بات کوئی نبی نہیں اسی طرح فرمایا ہے یہ سنن عبی دعویٰ لِحجامِ تیمجی کی روایت ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونَ بِنْ اُمَّتِي اور یہاں پہ نوٹ کیجئے سرات کا دیکھ بیری امت میں سے اٹھے گی بِنْ اُمَّتِي قَزَّابُونَ سَلَاسُونَ تُلْهُمْ يَغَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهُ وَإَنَا خَاتْمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ مَانِي میری امت میں سے تیس یہاں پہ قریبا من السرات سے نہیں بلکہ تیس کا نفس آیا تیس ایسے دجال جھوٹے ٹھائے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ ہے دوسرا حدیث کے اندر ایک انداز جس میں کہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کو دجال کہا گیا اچھا یہ دجال ناریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی حیاتِ طیبہ کے آخری دوہ میں شروع ہو گئے تھے چھ سات مدعیانِ نبوت جس میں ایک عورت بھی تھی مسائلما تو بہت بہت ثابت ہوا تھا اس سے جنگے ہوئے ہیں بہت سا آوہ شہید ہوئے بڑا رخصان پہنچا ہے بہت سلسلہ شروع تو وہاں سے ہو گیا تھا اس کے بعد ریکارڈ پورا ہمارے پاس کہاں کہاں پیدا ہوئے البتہ اپنے زبانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایران میں بہا اللہ پیدا ہوا جس نے کہ نبوت کو دعویٰ کیا بہائی اس کے جو فالورس ہیں وہ کہلاتے ہیں اور مہنمی ممالک میں ان کے بڑے مراقش ہیں اس لیے کہ سلام مہنمی ممالک میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد لانت اللہ علیہ علیہ علام احمد قادیانی صاحب میں آیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی اگر سے وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں اب ربائی ہیں لیکن یہ کہ ان کی تعداد گھت میں یہ بڑھ رہی ہے فتنہ جو ہے مزید طفان کی شکل اصطیار کر رہا ہے اس لیے سارا مغرب ان کے پشتے ہیں انہیں ساری سہولتیں حاصل ہیں بلکہ آپ کے علمے ہوگا بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان جو مغربی ممالک میں جانا چاہتے ہیں آباد ہونا چاہتے ہیں پیسے بھی خاتف اچھی معاشر کے خاتف ان کے لیے آسان قاستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی نکلیئر کر دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم پر سیکیوٹیڈ بائنورٹی ہیں ہم نہیں رہ سکتے ہیں لہذا ہمیں پڑھا دی جائے بہت سے لوگ مجھے سوال دیکھتے ہیں کہ چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اگر یہ لکھ دیں تو کیا یہ بڑا گناہ ہوگا میں نے کہا یہ قبل بہت بڑا گناہ ہوگا آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کریں بہت بڑا گناہ لیکن یہ ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے ایک جو ہے ظاہر ہوا ہے اپنی حال ہی میں وہ رشاق حریفہ کے نام سے ایک مصری اس نے پہلے جو جرہ ایک مقبولیت حاصل کی کہ قرآن حکیم کا انیس کے عدد سے یہ جو سورہ مدصب میں آیا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر علیہا کی ساتھ عاشق انیس ہے سرہنگ یا بڑے فرشتے جو اس پر مامور ہیں اس نے کہا یہ انیس کا حصہ جو ہے قلید ہے قرآن کی اور بعض چیزیں اس نے کوئی ثابت کی بھی واقعتا کوئی بات ہے اس لیے کہ سورہ قاف کے اندر یہ سورہ قاف میں اوپر کا کہنا یہ ہے کہ جن سورتوں کے شروع میں یہ حروف و مقطعات ہیں وہ حروف اس سورت کے اندر نائن تین کے ملٹپل کی شکری میں ہوں گے انیس ہوں گے اور تیس ہوں گے ستاون ہوگے اور بہران ہوا واقعہ جاہزہ لیا سورہ قاف کا باقی تو یہ کہ بہت لبی سورتوں کو ان کا جاہزہ تحریہ کرنا دوبارہ دکترہ کام تھا لیکن قاف جو ہے چھوٹی سورت ہے تین رکو ہیں اس کے وہاں واقعی بات سامنے یہ آئی کہ جہاں بہت سی قوموں کسی پہ ہے وہاں اخوان و نوچ کہا گیا ہے قوم و نوچ نہیں کہا گیا یہاں اخوان و نوچ اگر یہاں قوم آتا تو اٹھاون عدد ہو جاتا قاف کا سورہ قاف کے ادھر تو وہاں پر یہ ایک احتیاط دیا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لحظ بگر کر لیا گیا ہے تاکہ ستاون کا بلٹی بن رہے ایسی چیزوں میں میری جرائے بنی وہ یہ ہے کہ کچھ لکھ چھوٹی بہت سچائی ہوتی ہے لیکن جب اس کو بریاد میں لاری جا ہے اسی کو غصور بنا لیا جائے اور اسی کو جڑ اور بریاد بنا لیا جائے تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے جلال تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے حساب میں سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں فٹ رہی ہو رہی تھی انہوں نے کہا یہ ہی نہیں قرآن میں صحیح تو قرآن میں خواب خواہ ایڈ کر دی گئی بارہ اس سے مسلمانوں کا ماسہ ٹھٹا رکھ گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شیطنت جو ہے وہ واضح ہو گئی اور آرکہ تو ایک لذبی لکھ سے ہوتا نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کے دو آیات اور دو بھی آیات ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہیں نبی ایک رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں شان مبارکہ میں تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور پھر آخر اسے گوشتن میں امریکہ کا ایک شہر ہے وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا بات وہاں پھیل نہیں تھی اس کی پھر کسی شخص نے میرے قفل کر دیا تو یہ بھی ایک تازہ تریح واقعہ تھا اور بھی ہو گئے ایسے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں لیکن میں مہدی ہوں آپ میرے ساتھ لیے اچھا بھئی ہم مہدی ہوگے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے جو بھی اللہ نے مہدی سے لینا ہے ہوتے بہت سے تو یہ چیزیں جو ہیں ایک جو ہے ایسا لازمان جلد ہی ظاہر ہونے والا ہیں یہودیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحہ ہوں جس کی پیشنگوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں یہ جو اول تسٹمنٹ ہے جو طورات اس کی بہت سے بیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوگے زوال ہوگا محکومیت ہوگی وہ دبے ہوئے ہوں گے پسے ہوئے ہوں گے مجلوم ہوں گے مقبول ہوں گے تو اللہ ایک مسیحہ نازل کرے گا جو ان کو زندت سے ارتار مجللت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کرے گے تو وہ اس کے منتظر سے اصلاح وہ وعدہ اللہ نے پھولا کر دیا حضرت مسیحہ علیہ السلام آگئے لیکن قوم کی مضبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی مضبختی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا انہیں اول کے ولد ہی جنہاں قرار دیا ان کے بالے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب نجار کا بیٹا ہے بغیر اس کے لیشادی ہوئی ہو بہت اللہ سبح بہت اللہ پھر ان کے اتنے بڑے بڑے بوجھ سے جو واقعہ یہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیا گئے وہ تو نجسم ہوئی جاتھ سے انہیں کہا گیا یہ جادو ہے اور جادو کہنے والا کافر ہوتا ہے لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے جب کافر ہو گیا ہے تو مرتض ہے مرتض ہے تو واجب القتل چنانچہ سائل ہیڈرین جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا جو دارو قضا کہہ لیجئے ان کا جو یا یہ کہ جو ادارہ دارو الافتا تھا انہوں نے فیصلہ کر دیا وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں کی لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی ایک اٹرانومی دے رکھی تھی یہودیوں کو بھی تو یا کہ ایک بادشاہ یہودیوں کا بھی موجود تھا ہیڈران انٹی پاس کے لام سے لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو بھانسی دے سکے یہ ہے کہ دارو لسکا کا فتحہ جائے گا جو گورننر پائیلیٹس پورٹ پونٹیس وہاں پر ہے کہ جو کہ وہ بھی گورننر ہے وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو بھانسی دے گا اس گورننر نے انکار بھی کیا کہ ہماری خیال میں تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس مسئلی کا تم کیوں اس کے جان کے پیشے پڑے ہوئے کہ ہمارا تم سے معایدہ ہے کہ ہمارا فرسنہ ہوگا ہمارا فتح ہوگا ایک ذکر آپ کو کرنا پڑے گا چنانچہ ان کے خیال میں یہودیوں میں خیال میں بھی اور اسوں کے لوگوں کی خیال میں بھی حضرت مسید سوری چڑھ گئے بعض اللہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَرَبُوهُ وَلَكِن شُبِّحَ لَهُ البتہ یہ شُبِّحَ لَهُن کے معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں اب کچھ معلوم ہو گئے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے آجیز میں ذکر نہیں ہے لہذا ہماری تفاصل میں ذکر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا کون سوری چاہا آیا سوری کا واقعہ ہوا ہی نہیں یا ہوا تو سہی کوئی اور چل گئے آپ یہ سید بردباس کی انجلی نے آ کر سارا امدہ کھول دیا یہ بھی حضرت مسید کے حوارین میں سے تھے تو جیسے باقی حوارین نے اپنے اپنی جو ہے انجلی مرتب کی ہیں ایسے ایک انجلی لے انہوں مرتب کی ہیں انجلیم برنابے اور اس میں انہوں نے جو آگے بات چھوئے وہ میرے دل کو لگے کہ ہندرڈ پرسل یہی بات ہوگی کہ بارہ حواریوں میں سے ایک نے ردداری کر کے حضرت مسیح کو گرستان کر آیا حضرت مسیح ان کے حواری ایک جگہ چھپے ہوئے تھے وہ پوشت ہے اس نے خبر کی اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس کو لے کر آیا روزن سپائیوں کو لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھرا کر دیا باق کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا تھوڑی دیل کے بعد تم آنا پھر میں جس سے کہوں اے میرے اسٹاگ اس کو پکڑ دینا وہ بس ہی ہوگا کیونکہ انہوں گیوں کو پتا نہیں کرنا دلچسپی تھی یہ تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ہوا کیا ہے اس میں بھردباس کی جیل میں ہیں کہ حضرت مسیح نے اپنے ہوارین کے ساتھ آخری کھانا کھایا اور پھر کہا کہ اب یہ راپ بڑی اہم ہے اب تم یہاں دعائی کرو عبادت کرو اور ایک کوشلی تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی خورپے خورپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہوں وہاں آپ داخل ہوگئے وہاں آپ انہیں عبادت شروع کر دی اسی اثنہ میں یہ ہوا کہ سٹھ پھٹی اور چار سرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر دے گئے اب یہ ناظرین وقت پھٹی میں تو اس کو کچھ ندر نہیں آیا لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا دی یہ گھرا کے مار گیا تو دوسرے ہماری جاگئے سو گئے تھے انہوں نے اے ہمارے استاد تو وہ بھی انہیں اسی کو پکڑ لیا اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے یہ ہے تفصیل اور میں سمجھتا ہوں بہت موجیکل ہے اسے واقع تل اپنی خنداری کی سزا ملنی چاہیے تھی وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا ہے اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ زدداری کی بے مخائی کی اس کے نام ساتھ جوڈاس اس کے لیے اٹھے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی چونکہ سولی چڑھے اور پھر جب اتار کر انہیں رکھ لیا گیا قبر میں پھر زندہ ہوئے پھر وہ آسپار پر اٹھے ہمارے نظیم حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا لیے گئے وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں وہ ماں قتلوہ ماں سربوہ والاکشو بھی حالو وہ جو جگہ ہے اب یہ جوٹ میں نے اسی بکایا آپ کو سارا معاملہ کہ وہ سیٹی سیکنٹ وہ مسائح ابھی نہیں آیا جو حالات آؤ زمانہ نہیں لہذا جگہ خالی ہوئے اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا تو پھر وہ مسیحہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا ان میں سے کوئی ایک دجال وہ المسیح الدجال ہوگا جھوٹا مسیح وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ خدایی کا دعویٰ نہیں خدایی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزیق ایک دوسرا ہوگا دجال جو خدایی کا دعویٰ کرے گا یہ تو کرے گا سنگی یہ دعویٰ میں وہی مسیح ہوں جس مسیح معود ہوں جیسے کہ یہ الفاظ غلام عمد قادیانی نے استعمال کیے کہ میں مسیح معود ہوں جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا میں آگیا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کے نجحو پہ مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا تو شروع کرک ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور مسلسل رہا ہے اور ایک حدیث میں جو کہ تیس کا عدد تعیون کے ساتھ آگیا ہے لہذا ہمارا گمان ہے کہ تیس ہی ہوں گے اور ان میں سے آخری جو ہے میرے نزید یہ مسیح دجال یہولی ہوگا جو مسیحہ ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحہ جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا حدیث میں ایک اور دجال کا ذکراتا ہے وہ دجال الاکمر ہیں عظیم ترین دجال وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس اتنی قوت جواہ ہو چکی ہوگی تمام جو قوائے قبیہ ہیں جو فورسز آف نیچ سب پر اس کو اتنا تسلط آسل ہو جائے گا کہ وہ خدای کا دعویٰ کرے گا جس کے خزانے اس نے قبضے میں ہوگا جس کوشی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے اس نے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوگا اور حضور میں اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانہ ہوگا اس کی ایک کان کھولی ہوگی پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا کفر جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جریح غروب میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو ہر مومن پڑھ لے گا غیر مومن کو وہ الفات نظر نہیں آئیں جو اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا دیکھ لے گا اور وہ ایسے ایسے موجدے دکھائے گا جس کا یہ تصمیر نہیں کیا جا سکتا تھا یعنی جو سمجھ لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو موجدے اللہ حضرت دیئے تھے اس کے لگمک بلکے اس سے بھی آگے موجدے جو ہے اس کے پاس ہوگے اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا اور وہ بات ہم سے براہ فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے پوری انسانی تعریف میں اتنا براہ فتنہ اور کوئی نہیں ہوا یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو اور دیکھو میں بھی تو یہ خبردار کر رہا ہوں باہر اس کے بارے میں جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی نوایت ہے حضرت علیہ السلام نے مانی سے تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ دجال اکبر جو خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا جو سجدہ نہیں کرے گا تیسرا ذکر جو حادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے وہ سورہ کحف کے ساتھ اس کا کارنک ہے حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کحف پڑتا رہے گا وہ دجالی فتنے کی اثرات سے محفوظ رہے گا یہ چار شہابہ سے یہ انوایات مروی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبو سعید علی خضری رضی اللہ تعالیٰ ابو دردان رضی اللہ تعالی اور چھے کتابوں میں حدیث کے چھے مجموعہ میں یہ موجود ہیں مسلم شریف میں ابو دعوت میں قیبیزی میں نسائی میں احمد میں محقی میں اب بعد میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات کیوں ہیں سورہ کحف کی جو ان کا اتضام کرے گا ان سے محبت کرے گا انہیں پڑھتا رہے گا وہ دجالی اثرات سے فتنے سے محفوظ رہے گا بعد میں جو آخری آیات کا ورد کرتا رہے گا بعد میں ان دونوں کو جمع کیا گیا ابتدائی آیات اور آخری آیات اور بعد میں پوری سورت کا اور یہاں بھی یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص کیوں ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعہ سے دے کر اگلے جمعہ تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ اگرور عطا کر دے گا جس کی نوشنی کی وجہ سے کوئی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا دونوں جمعہ کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا کر دے گا پڑ پڑی آلم فاضل ہوا کدے اپڑے اپنو پڑی آئی نہیں جا جا وڑ دا مدر مسیسی کدے من اپنے لیچ وڑے آئی نہیں